بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم اقتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور دلود اسلام محمد والے محمد پر آئی این این کے ساتھ حاصل نقوی حاضر خدمت ہے ناظرین لیول پلے فیلڈ کی تیاری الیکشن کے بعد کون بنے گا صاحب اقتدار معاملات جو ہیں وہ خاصے گمبیر ہوتے جا رہے لیکن اس میں بھی سارے سیاجی کام چل جائے صادق سنجانی کے کارنامیں بھی آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے بھی ایک بہت بڑا کارنامہ جان دیا ہے اور کانکر صاحب جن کا اصل کام تھا جنرل الیکشن وہ الیکشن کے اعلان سے پہلے جنرل سبزی میں خدا کری چلے گئے وہاں ان کی کیا مصروفیات نے ایک کس انداز میں چلتا ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ کو اور تخت لاہور خطرے میں پڑ گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ یعنی انکفر ہوگی اور ان ٹربل ہے مسلم لیگ نون جس کو لاہور کا قلعہ کہا جاتے تھا ان کا وہ بھی اب خطرے میں پڑ گیا ہے تخت لاہور اس سارے صورتی اللہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی عمران خان کی مصیبتیں کم ہو رہی ہیں کہ زیادہ لیکن عمران خان کو حامد خان کی ایک بات پھر ضرور پرشاہ گئے جی ناظرین لیول پلے فیلڈ پہلے تو سیاسی جماعتیں لیول پلے فیلڈ مانگنے دیں مریم نوازے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری آگئے کہ لیول پلے فیلڈ نہیں ہے سب کے لیے یہ جیسے حالات نہیں ہے معاملات جو ہیں مقدمات میں ہمیں فضائے گئے ہم نے تو بغد لی ہے اب نیب پا نہیں نہ گئے تو اب لیول پلے فیلڈ پر آئی گئی نیب نیب مستقبل میں ایک طاقت و جن بن کے سامنے کھڑا ہو گئے ان سب سیاہ سلطانوں کے ہیں اور اس میں بہت سے کیس کھول دیئے گئے اسی سے زیادہ کیس کھول گئے باقی بھی کھول رہے ہیں اور یہ معاملات جیسے کہ ماضی میں ٹھنڈر ٹھار تھی نیب کہ آپ سوچیں کہ نیب کو پتہ نے کتنے نوٹس دیئے نیب نے کس کو سابق وزیرالہ پنجاب قسمان پرزدار کو دو سے زیادہ بات نہیں گئے اور ابھی تک محفوظ ہے وہ پکڑے بھی نہیں گئے لیکن اب نیب جو آ رہی ہے یعنی بٹ بازر جو چیئرمنن ہے انہوں نے ہاتھ سیدھے کر لیے اور انہوں نے کہا میں بتاؤں گا کہ اعتصاب ہوتا کیا ہے انہوں نے مختلف اداروں سے یعنی خفیہ اداروں سے آئی ایس آئی اور دوسرے جو ادارے ہیں ان سے عالی افسرہ کی خدمات بھی مانگ لیے ہیں ڈیپوٹیشن بھی مانگ لیے ہیں کہ مستعار لے لیے اور وہ ساری جیسے کھیب مکمل ہوگی تو ابھی تو صرف ایک جج ہے نا ان کے پاس بشیر صاحب پابشیر لیکن اب مزید دو جج اور بھی ان کو مل جائیں گے مزید بھی حضارتیں بڑ جائیں گے اور چیزی دکھائی دے گی آپ کو کیونکہ جو نیب قانون میں ترمیم کی گئی تھی وہ تو کال ادم ہو گئی اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کال ادم جو ہے یہ کوئی عمر آتاب بندیال کا کارنامہ نہیں ہے اب جو حالات لڑھوئے ہیں وہ لگتا ہے یہ بھی امپیرز کا کام ہے انہوں نے کہا آپ آئیے جاندے ہیں کم کر کے جاؤں تاکہ باکینل دے نفٹی لیول پلے دے کریے سب نے اکبر کا دے کریے تو اب سب آتے جاتے آپ کو نیو دکھے کھاتے نظر آئیں گے صاحبہ حضر آئی آزم بھی صاحبہ حضر آئی آلہ بھی اور بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بہت سے کیس ہے تو ٹک بھر بھر کے ان کی جناب فائلے والے آ رہی ہیں ان کو جھاڑ جھاڑ کے سیدھا کیا جا رہا ہے اور پھر جناب کام شروع تاکی کام شروع بچے گا کوئی کرپشن اور اعتصاب کی باتیں پوری قوم چاہتی ہے اس لیے کہ ملت تفاق کیا جن لوگوں نے کرپشن کی قومی خزانہ جوٹا ہوں کے لاب کا روائی ہونے چاہیے یہ ایک پرانہ مطالفہ ہے اب معاملات آگے جو ہیں کہ بلاول بھٹو زنداری کہتے ہیں کہ مسلم ریگ نون سے ہمارا مطالفہ کے لیول پلے تو پاہی آ پہ ہی کھیر بڑی جا رہے وہ پڑے اپنے چھے اندرو اندری یعنی جس طرح سارے چینل نے شور مچانا شروع کر دیا تھا اور شباہ شریف بھی کہہ رہے تھے کہ چوتھی بار وزیراعظم بنے گئے نواز شریف اور نواز شریف صاحب بھی گھان گرج کے ساتھ واپس آنے کے تیاری کر رہے تھے اب اس پر کوسٹ پڑھ گئے اب ہو سکتا ہے یہ سارا پلانی غیب ہو جا اور ان کی پاپسی بھی نہ ہو سکے حالات اس کا ذمہ کی ہو گئے پہ رضل نیب کو دیکھا جائے گا پھر حالات کو دیکھا جائے گا پھر نئی نئی پارٹی ہیں یعنی ادھر سے پرویس کھٹک صاحب یہاں جہانگیر ترین اور یہ کیا کہتے ہیں علیم خان اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تخت پنجاب خطرے میں ہے مسلمی کے اندر یعنی خاجہ سعاد رفیقی میں نے بات کی تھی تو خاجہ سعاد رفیق لاہور کا تھم سمجھے جاتے ہیں اور بڑا ایک کارکن آدمی ہے جہلا ہے متولہ ہے ان کا مسلمی نون کا مخضار آدمی ہے اس نے ہر بھر اچھے وقت میں پھر پیچھلے کیس کٹے قید کٹے ان دونوں بھائیوں نے سلمان رفیق نے بھی سعاد رفیق نے بھی خدمات بہت ہے لیکن ان کا کچھ حفظات ہے وہ کہتا ہے اگر الیکشن میں جانا ہے تو پہلے نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب حفظات میں رضو کریں اسی لیے وہ مریم نواز کے بلایاں گئے ازرس میں بھی نہیں گئے اور ان کے ساتھ پر ان کے نیچے جو دو ایم پی تھے میاں نصیر اور یاسین صحر وہ بھی نہیں گئے ان کو بھی دراز ہے کہ ہمارے ساتھ کلنارواز صلوط کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا گروپ ہے اور پھر اس کے ساتھ دوسرا گروپ کھوکر گروپ ہے کھوکر گروپ سے تو ان کے تعلقات اس بہت اچھے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن یہ باقی لاہور کے گروپ ہے یعنی پرویز ملک کا جن کا بیگم صاحبہ بھی ایمینے تھی بیٹا بھی ایمینے تھا اور پہلے وہ خود ایمینے تھا اور ان کی بڑی خدمات ہیں تو وہ بھی سنے آئے کہ ناراض ناراض ہے وہ بھی دور دور ہے کسی سے شاہد خاک آنباسی اور باقی دور کسی سے پوشیدہ نہیں ہے تو یہ سارے معاملات گڑھ بڑھ ہیں تو تخت لاہور یعنی جو لاہور کو قلعہ سمجھا ہے مسلم ریزم کا اس میں بھی کہتے ہیں زرادے پڑھ گئی ہیں اور اب معاملات جو ہیں وہ بگڑتے لگ رہے ہیں تو اب یہ بھی خطرے کی گھٹی بچ گئی ہے لیکن الیکشن کا اعلان ہو گیا جنوری میں ہوں گے الیکشن تو لڑھنا پڑے گا کس منشور کے ساتھ کس بیانیوں کے ساتھ دڑھیں گے یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا اور پہلے تو لندن سے فیصلہ آئے گا کہ آ رہے ہیں میاں صاحب کے نہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو آتے ہی پکڑے جائیں گے اور جیل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اور جیل کے بعد کیا ہوگا یہ ساری چیزوں پر دیکھا جائے گا بڑا یعنی غیر معمولی حلاق میں غیر معمولی فیصلے آپ مسلم ریم نون کو اپنے قیادت اور اپنے پارٹے کو بچانے کے لیے بھی کرنے پڑیں گے پہلے تو سولہ ماہ کی طرح حکومت میں سخت فیصلے مجھر معمولی فیصلے کر کے عوام کو تو انہیں مہنگائی میں اور بیروزگاری میں پسا دیا ان کو تو کوئی ریلیف نہیں دے سکے لیکن اب باری ان کی اپنی آڑی ہے تو یہ معاملات اس حد تک بگڑ گئے ہیں حامد خان کو عمران خان نے اپنی وکلانی ٹیم کا سربراہ بنا دیا یہ وہی حامد خان ہے جن کو دوہزار انیس میں جب اقتدار میں تھے عمران خان تو چھوک آز نوٹس دے دیا تھے ان کو اور ان کو کہا تھا کیوں نے آپ کو پارٹی رکھنے سے غطب کر دیا جائے اور ان کے خلاف پڑھا ہے کہ حامد خان صاحب مو منت کر کے بیٹھے رہے اس لیے کہ وہ تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے تھے تو جس وقت ان کو ضرورت ہوتی اس وقت بلا لیتے ہیں جب توہین حضارت کا کہت ہے جب بھی انہیں نے بلا لیا تھا اب پھر انہیں نے کر لیا لیکن حامد خان بڑے ضرف کے آدمی ہیں بڑے وکیل ہیں بڑے آدمی ہیں اور باقی دھنوائیات رکھنے کے ہیں تو ان کو پھر بنائے آپ پھر ان کو استعمال کریں گے کہ باقی مقلعہ جو ہے وہ تو کام نہیں آسکتے لطیب خوزہ بوشاہ بی بی کے کیس میں پہنچے پھر اور وہاں حضارت میں بڑی باتیں کی انہیں نے کہا جناب یہ انہیں نے کہا جناب ایف آئی ہے نا آپ کو مطلب آپ کو نوٹس ہو جاتے ہیں آپ نے اس کو آنا تھا آپ آئے نہیں تو آپ کے سلام کار میں ہی چونہ کی جائے انہیں نے کہا زمانت میں اور جناب اسی کیس میں یہ آگے بھی چل رہا ہے مرکزی کیس چل رہا ہے پہلے بھی تو ہم پیش ہو جائیں گے سب کچھ یعظہ بوشا بھی بھی وہ خوف ہے کہ اگر ایک میں بھی وہ پکڑی گئیں تو پھر ان کا حال بھی وہی ہوگا خان آزم والا ایک کیس کے بعد دوسرا 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 کے بعد تیسا تیسے کے بعد یعنی سارا توشہ خرم بھی آجائے گا باقی بھی معاملات آجیں سارے تو اس لئے وہ بڑی خوف زدہ ہے اس وقت ان کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو بچے لے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لگتا نہیں عمران خان کو پچیس ستمبر کو ازارت میں طلب کیا گیا اس رامباد میں تو امید ہے کہ وہ اٹک جیل سے باہر نکلیں گے یہ بھی چانس نہیں ہے یعنی چانس اس لئے نہیں تو اسکورٹی کا مسئلہ ہے وہ کون آنے دے گا وہاں خود کہتے ہیں میری جان کو خطرہ سکورٹی کون کرے گا اٹک جیل سے لانا پھر واپس لے کے جانا تو چانسز کم ہیں لوگوں کو امید ہے کہ جناب خان ایک بار پھر اٹک جیل سے باہر آئیں گے چاہے کسی بانے ہیں چاہے وہ عدارت میں پیشی کے لیے ہیں لیکن اس کے چانسز بھی کم لگ رہے ہیں سادق سنجرانی کی بات سادق سنجرانی نے آپ کو پتہ ہے کہ اس پارٹی کے حماس سے ہوا آئے تھے پھر بعد میں انہوں نے جناب تکھیل دکھائے وہ پھر آپ نے دیکھا کہاں سے کہاں انہوں نے تانے بانے چار ہفتے کے لیے گئے سادق سنجرانی کے ساتھ سب کچھ ہو گیا لیکن اب جو معاملات ہیں اس میں کیا ہے انہوں نے جناب پورے دور میں 2019 سے اپنے چھوٹے بھائی جن کی عمر صرف 35 سال ہے ان کو بائیسویں گریٹ کی ایک رہائش جو ایلات کراتے ہیں بائیسویں گریٹ کو ملتی ہیں اور کب سے کراتے ہیں 2019 سے کراتے ہیں 2046 تک واہ واہ مزا یعنی لوشے کہ معاملات کہاں سے کہاں چلے گیا کہ دیکھیں اختیارات کا فائدہ یا آپ نے وہ تو ضابطے اور قانون کو بالا اطاق رکھے انہوں نے یہ کام دکھا دیا تو اب اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں تو معاملات یہ بہت حد تک بگڑے جا رہے ہیں اور الیکشن کے بعد بنے گا کون اختیار صاحب اختیار یعنی اختیار کا جو اصل بندہ کون ہوگا ابھی تک کسی کو پتا نہیں کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے سلو انسٹریڈیویس دریاز کے حساب چل رہے ہیں ایک پرانی پارٹی اور وہ اپنے حساب رکھا رہے ہیں ان کو جو جو کسی سے تحفظات ہیں انہی نے اللہ علیہ لان کیا ہے بلاوال بھٹو بھی بولے زدائی صاحب بھی بولے لیکن زدائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مساء کی جمہوریت موجود ہے دیکھتے ہیں کہاں تک چلتے ہیں مسلمی نونوالے تو اب یہ سب کا انتحان ہے اور اب جو اس حالات ہو گئے جس میں مطلب نئی کنگز پارٹییں بھی ابریں گی سارا کچھ ہوگا ساری لوگ الیکشن لڑیں گے آزاد بھی لڑیں گے اور پھر ہم پیر کس کے ساتھ ہوگے تو آخری فیصلہ تو ہم پیر کا ہوتا ہے تو اللہ کریں خیر ہو ان کی کوشش ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بھیر جانب دار ہیں الیکشن کمیشنر کے کام بھیر جانب دار ہیں الیکشن کمیشنر کام کر کے دکھا دیا لوگ اتراز کر رہے تھے کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہوگا یا اسے شیڈول کے مطابق الیکشن ہوتے ہی نظر نہیں آ رہے انہوں نے کر کے دکھا دیا ایک میرے پہلے حلقہ بندیاں مکمل کر رہے ہیں اس کے بعد ملسٹریں جاری کر دیں گے پھر سارا کچھ ہوتا رہے گا سلسلہ چلتا رہے گا اور جلوی کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے پورے پاکستان میں اب دیکھیں انشاءاللہ اس سے بہتر نکلیں گے کیونکہ بات ہوئی ہے کہ معاشی بہران اور سیاسی بہران کا خاتمہ اسی طرح ہوگا کہ آئینی بہران میں تو ایک امید وابستہ ہوگی ہے قاضی فائز اس سے لیکن معاشی بہران اور سیاسی بہران ختم ہوتا ہے نہیں لگ رہا وہ جب ہی ہوگا جب ملک میں الیکشن ہوں گے الیکشن ہوں گے ابھی کسی کو نہیں پتا کہ کون بنے گا سائیو اقتدار نئے الیکشن کے بعد لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی قسمت میں ایک بار پھر اتحادی حکومت ہوگی یعنی کسی کو بھی بھاری واضح بڑتری حاصل نہیں ہوگی یہ میرا اندازہ ہے آگے الیکشن کا ریزلٹ بتائے گا آپ کو لیکن اتنے دن پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کسی ایک بڑی پارٹی کو اکثریت نہیں ملے گی آپ کو پتا ہے نا پرانہ صاحب بھی اپنا ایک اتحاد منا رہا ہے اور سیدھ میں بھی پیوز پارٹی کو دفن کرنے کے چکر میں یا مقابلہ کرنے کے چکر میں یہ زیر کرنے کے چکر میں ٹھیک ہے کرنا چاہیے سیاست کا یہ قیل ہے اور سیاست پہ یہ حسن ہے سب مل کے کھٹے ہوگے کر رہے ہیں تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ آنے والا الیکشن پاکستان کے لیے کترہ سوزمن ثابت ہوتا ہے اللہ کرے ریزلٹ اچھی ہو اور سب کھل کھلا کے اپنے منشور کے دہر الیکشن لڑے جس میں کوئی عوامی ریلیف کے راستے نکلیں اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کا جو منزل ہے وہ قریب آج ہے آج یہ طرح ہی پھر ملیں گے نئے مضموں کے ساتھ جاتے جاتے ہیں آئیرن کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا گھنڈی کا بٹک در بھانا نہ بھولیے گا آپ سندہ سلامت رہے اللہ رہی بات